اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم یہ الحمدللہ ٹھیک ہیں اور دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھیں اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ اب صبح کا ٹائم ہے بچے سکول کے لیے ناشتہ کریں سکول ادھر پھر سے کھل گئے ونڈر ویکیشن کے بعد دوبارہ سے بچوں نے اب سکول جانا شروع کر دیا ہے تو یہ صبح کا ناشتہ اور ہم نے کہا تھا کہ مجھے یوگرٹ کے اندر گرانو لڑا دیں اور میں نے ایک عدد کیوی جو تھا وہ کٹ کے سکول دے دیا ہے اور اسد نے بوائل ایگ لیا ہے ویڈ چوکلیٹ ملک کے ساتھ تو اب ان کو میں سکول بھیج کے تو میں خود بھی ناشتہ کروں گی اور پھر میں جاب پہ چلی جاؤں گی اور پھر دیکھتے ہیں آگے کہ میں آج کے دن میں میں اپنی کیا روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو جاب سے واپس آ کر ریسٹ کرنے کے بعد اب میں اس ٹائم سٹی میں آئی ہوں اپنے تو یہ دیکھیں جو آئیس سکیٹنگ فلور تھا اس کو وہ پھر سے آپ پاؤنڈ کر رہے ہیں یعنیو کھیڑ رہے ہیں تو مجھے کوڈی سے یہ جو ویش موپ ہے وہ چاہیے تھے تو وہ لینے کے لیے میں سٹی آئی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک گروس ہانڈر کی دکان پہ جانا ہے یعنی ہول سیل کی دکان پہ میں جو آلو پیاز اور اس طرح کے لیسن بغیرہ اس مارکٹ سے لیتی ہوں یہ مارکٹ میرے گھر کے پاس ہی ہے اور ادھر آپ ہول سیل کے ریٹ پہ آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں تو میں زیادہ تر جو آلو ہیں وہ ایسے دس کیجی کا یہ ہمیں مل جاتا ہے اور جو پیاز ہیں وہ نیٹس کے اندر ایسے بند ہوئے ہمیں مل جاتے ہیں اور یہ ایک ہی دفعہ میں مہینے میں لے آتی ہوں تو دو تین وہ پیاز والے اگر میں وہ اٹھا لوں نیٹس اور یہ آلو ہمالا تو میرا مہینہ ایسے گزر جاتا ہے آرام سے اور ایسے ہی لیسن جو ہے وہ بھی ادھر سے ملتی ہے تو وہ بھی میں ادھر سے ہی لے لیتی ہوں اور اس کے علاوہ کئی دفعہ جو سبجیاں یا پھل ہیں وہ بھی اچھے ریٹ میں مل جاتے ہیں لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پورا کریٹی اٹھانا ہے تو وہ سبجی تو میں نے خیراج تک کبھی نہیں لیکن جو اورنجز بغیرہ ہیں ان کے کریٹو لے لیتی ہوں اور اس کے علاوہ ڈیکوریشن کی اگر کچھ چاہیے ہوں آٹیفیشل پھول اور یہ جو بازن بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے مناسب ریٹ میں ادھر سے مل جاتے ہیں اور یہ مجھے ٹیلپن بہت اچھے لگ رہے تھے لیکن ابھی میں نے دیکھا تو ہے لیکن لیے نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے میں نیکس ٹائم آؤں ہی لینے کے لیے جب بھی میں اس مارکٹ میں آؤں زیادہ تر ویسے میں آتی ہوں ادھر د دھنیا لینے کے لیے ادھر سے جو ہمارا ہرا دھنیا ہے وہ کورینڈر وہ بہت اچھا اور فریش اور بڑے مناسب ریٹ پر ادھر سے مل جاتا ہے لیکن شاد ہے آج مجھے نہیں ملا میرے گھر میں وہ ختم تھا میں پچھلے اپنے کئی دنوں سے ہرا دھنیا کی بجائے میتھی ڈال رہی ہوں کھانوں میں لیکن ادھر سے مجھے آج دھنیا نہیں ملا اور یہ مولی میں نے لے لیا میرے ہسپنٹ کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ سردیاں ختم ہونے والی ہیں تو نے ابھی تک میں مول مولی والے پراتھے نہیں بنا کے دیئے تو اس طرح پتہ نہیں ہے شاید مجھے نہیں اتفاق ہوا لیڈل یا آلڈی وغیرہ پہ میں نے مولی دیکھی نہیں ہے یہ ہو سکتے ہیں میں جب جاتی ہوں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن واقعی میں نے نہیں دیکھی ہے مولی تو ادھر سے مجھے یہ مل گئی ہے تو اب نیکسٹ کسی دن اب بینے میں نے یہ مولی والے پراتھے بھی بنا کے دینے ہیں تو سمی کے آج پہلے دو تھے بعد میں اس کا سارا دن فری ہے تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہی گھوم رہا ہے جاتا تو نہیں ہے شوق سے لیکن جب اس طرح کی وزنی چیزیں لینی ہوں تو میں اسے ساتھ لے کے جاتی ہوں اب میرے سے نہیں اتنا وزن اٹھایا جاتا تو ہم لوگ نے یہ چیزیں لے لی ہیں اور اب میں گھرہ آ گئی ہوں اور گھرہ آ کے میں نے ابھی بچوں کے لیے کچھ نہیں پکایا ہوا سمی نے سوری اسد نے اور ارحم نے ابھی سکول سے آنا ہے اور سمی نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تو ابھی بعد میں میں نے ان کے لیے کھانا بنانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے گزرتے ہوئے میری نظر آسمان پر پڑھی ہے تو کتنا زبردست سین تھا اس ٹائم تو پھر میں نے ایک دو کلپ بنا لی ہیں تو یہ کھیت ہمارے گھر کے برکل پاس ہیں ان کھیتوں سے ایک گلی پیچھے کہہ لیں کہ ہم لوگ رہتے ہیں اور تھوڑا سا چل کے جائیں تو سامنے کھیت نظر آ جاتے ہیں تو اب گھر آ کے میں نے جو آلو ابھی لے کے آئی تھی وہ میں نے اب بائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں بچوں کے لیے میں نے اب کھانا بنانا ہے آج میں ان کے لیے فش ٹیپچین بناوں گی اور یہ ساتھ سٹم کھٹافل اور ساتھ میں شپیگل آئے بنا کے دوں کبھی کبھی میں نے پالک کے ساتھ یہ سارا کچھ بنا کے دیتی ہوں اور آج میں نے انہیں فرائے ہوئے انڈوں کے ساتھ یہ بنانا ہے اور یہ میں نے آتے ہی مسور کی دال آج میرا کوئی دن نہیں تھا اتنا کوئی زیادہ جس کو ٹائم لگے وہ کھانا بنانے کو تو میں نے مسور کی دال چڑھا دی ہے تو یہ آلو گھل گئے ہیں تو اس کے اندر میں نے مکھن ڈال دیا ہے نمک اور کالی میچ ڈال لی ہیں اور یہ دود ڈال کے تو میں نے ان کو اچھی طرح سے آلو کو میش کر لینا ہے تو اس طرح سے جب یہ تھو� ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اب ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں نے یہ ریڈی میری ہمیں یہ فنگر فش کہہ لیں یا فش ٹیپچین ہم ادر کہتے ہیں انہیں یہ ملتی ہیں تو انہیں میں نے صرف اب فرائے کرنا ہے یہ نارمل نیچے فش ہے اور اس کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو ان کا کوئی اتنا حاصل کام نہیں ہوتا ان کو آپ سمپلی فرائے کر لیں اور یہ آلووں کے ساتھ پچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور ساتھ میں میں نے انہیں اب فرائے ہنڈے بنا ہمیں بنا کریں تو اس فش کو چاہیں تو آپ میں نے ویسے ڈائریکٹ ہی رکھتی ہے اگر چاہیں تو ایک دو منٹ مایکرو ویب سے نکال لیں تو وہ تھوڑی آف تھاؤ ہو ہو جائے گی تو پھر آپ تو ایسے فرائے کر لیں تو یہ دیکھیں اس میں نے اب سائیڈ چینج کرتی ہے اور یہ جب اس طرح سے لائٹ براؤن سی ہو جائیں تو پھر یہ ریڈی ہے اچھا اس فش کو میں نے اب اس پین میں سے نکال لینے ہا اور اسی پین کے اندر میں نے بچوں کو انڈے بھی فرائے کر دینا ہے تو آرم سے میں نے پوچ اچھا ہے کہ وہ کتنے انڈے لے گا وہ آگے اسکول سے تو اس نے کہا کہ مجھے دو فرائے انڈے بنا دیں تو یہ اس ٹائم میں نے ارم کے لئے یہ پلیٹ ریڈی کر دی ہے نیچے میں نے وہ سٹم کھٹوفل ڈال لیں اوپر دو برندے اور ساتھ میں اس نے ہی فش لیا ہے اور بچے چاہیں تو اس کے اوپر ارم جائے وہ ماگی سوس ڈال کے تو وہ کھائے گا چاہیں تو کیچپ اور مایو کے ساتھ بھی سے کھا سکتے ہیں لیکن اسے بھی ایسے بھی اگر کھائی جائے تو بہت م ایسے بڑیٹ بنا کے رکھتی ہے انڈے میں نے جب یہ آتے ہیں تو تازے تازے بنا کے دیتی ہوں تو ادھر اب میں نے گول کپے بنانے کی تیاری شروع کی ہے میں نے آلو بائل ہونے کے لئے رکھ دیئے اور یہ پیکٹ گول کپوں کا مجھے اشین دکان سے ملا تھا تو میں نے اٹھا لیا ہمارے گھر میں سب ہی کو ماشاءاللہ سے اس طرح کی چیزیں جو کبھی حالا ان بچوں نے یہ پاکستان کبھی کبھاری چاہتے ہیں لیکن ان سب کو یہ اس طرح کی چٹ پٹی چیزیں بہت پسند ہیں وجہ شاید یہ ہی ہو سکتی ہے کہ میں اکثر بناتی رہتی ہوں گھر میں ہمارے جب سے یہ چھوٹے چھوٹے سے تھے تو یہ اس طرح کی چٹ پٹی چیزیں مجھے خود پسند ہیں میرے ہزبن کو بہت پسند ہیں ہم اکثر میں بناتی رہتی ہوں تو اس لئے ان کا ٹیسٹ ان کا ڈیویلپ ہوا ہے تو اس ٹائم میں اب یہ کھٹا بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے املی کو ایسے ہاتھوں کی مدد سے مسل لیا پانی کے اندر اور اس کے اندر نمک تھوڑا سا کیونکہ اس املی میں پہلے سے نمک تھا اور لال مرچ اور چینی کا ایک بڑا چمچ یعنی کھانے والا چمچ اور زیرہ پاورڈر ڈالا ہے اور میں نے پودینہ کٹ کے ڈال دیا ہے تو کھٹا میرا ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں ادھر جو گول کپوں کی فیلنگ ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہ ڈبے والے ہی چینے لیا ہے اور اس کے اندر یہ جو لال پیاس ہے جو سیلٹ میں میں یوز کرتی ہوں وہ میں نے تھوڑا بہت باریک نہیں کٹنا بہت موٹا بھی نہیں درمیانہ سے کٹ کے اور پودینہ ڈالا ہے اور اب میں نے اس کے اندر علو ڈال دی ہیں اور بعد میں میں نے ابھی اس کے اندر مسالے بھی ڈال لیا ہے مسالے میں میں نے لال ملچ کٹی بھی ڈالی تھی زیرہ پاورڈر ڈالا تھا نمک ڈالا تھا اور چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈال کے تو میں نے وہ اس کو یہ جو فیلنگ تھی یہ بھی ریڈی کر کے رکھ لی تھی تو اب میں ان کو گول کپوں کو فرائی کرنے لگی ہوں اور وہ پیچھے والی جو آپ کو دیکھتی نظر آ رہی ہے اس میں میں تھوڑے سے چاول بائل کرنے لگی ہوں دال کے ساتھ اگر کسی نے کھانے ہوئے بعد میں تو یہ ساتھ ہی اب میں نے گول کپے فرائی کرنا شروع کر دیئے ہیں گول کپے فرائی کرنے کے لیے میں نے ایک بڑی کڑائی لیے جس کا اندر میں نے تیل کو گ دالتی گئی ہوں لیکن یہ بہت اچھے تھے گول کپے یہ بائی سو پتہ اب میں بات میں کر رہی ہوں تو اس لیے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ بہت مزیدار تھے اور ایک بہت جلدی فرائی ہوئے تھے اور یہ نہیں ہے کہ ان میں سے سارے کے سارے پھولے تھے یہ نہیں تھا کہ ایک دو پھولے اور ایک دو نہیں سبی کے سبی سارے اچھی طرح سے پھولے تھے میں ویسے جو گھر میں خود سے بناتی ہوں وہ سوجی ہلکے سے نیم گرم پانی میں گون کے اور نمک کے ساتھ اسے گون لیتی ہوں اور پھر اس کی لیکن وہ بہت کام ہے پہلے آپ نے روٹی بیلنی ہے پھر ان کی گول کپوں کی اندر سے کٹنگ کرنی ہے پھر انہیں فرائی کرنا ہے لیکن یہ جو ریڈی میڈ ہیں یہ مجھے بڑا سان سا کام لگا ہے تو اس طرح سے خود سے جو فرائی کیے ہیں وہ زیادہ مزے کی ہیں جو ڈبوں میں بند ملتے ہیں ان میں کئی دفعہ سمیل ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ بنا لیں لیکن جس کو جو پسند ہے وہ بہی کریں تو یہ اس طرح سے میں نے ارہم ہمارا جو ہے وہ اس نے بہت چھوٹا تھ بھول گیا ہوا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں تو اسے میں بتا رہی تھی کہ یہ اس طرح سے اندر سے کٹ کے اس کو تھوڑا سا اور کیسے اس کی فلنگ کرتے ہیں تو جو گول کپے پھولے نہیں تھے وہ میں نے ان کو فرائی کر کے تو میں نے جو فلنگ بنائی ہے اس کے اندر ڈال دیئے ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ پاپڑی سی بن گئی تھی اس کو میں نے کرش کر لیا تھا اور آلو کی فلنگ کے اندر ڈال دیا تھا تو پھر یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ نے ان کو اچھی لگے گی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیں تاکہ جو میری نہیں آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے انہیں ملے اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے اس کے ساتھ ہی نیکس ٹیم تک کے لیے پھر مجھے دیں اجازت اللہ پیس